آپ دیکھ رہے انڈیا نیونز آپ کے ساتھ میں ہوں رشنہ بنصر شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ جو آپ کے اور ہماری سیحس سے جڑی ہوئی ہے مہاراکشو میں ایک بار پھر سے کیسز بڑھ گئے ہیں دیش میں کورونا کا ڈر اب بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے جبکہ لگ رہا تھا کہ کورونا ختم ہوئے کی قگار پر ہے چھے راجوں میں چھے آسی دشم لفت چھے نو تیزدی سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے ہیں جو کی چلتا والی بات ہے اس میں مہاراکشو کیرل، تمناتھ، ترناتھک اور مجھے پردیش میں کیسز بڑھ گئے ہیں بڑھتے ہوئے کیسز کو لے کر کنریس پاسط منتری ڈاکٹر ہشپردن نے چنتہ زاہد کی ہے لوگوں سے احتیاط برتنے کے لیے ایڈوائزری جگہ جگہ جاری کی گئی ہے اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنا سپورٹ دیجئے اپنا ستیوگ دیجئے تاکہ کورونا پر کنٹرول پایا جا سکے ایسے میں مہاراکشو میں کئی ظلوں میں لوگ ڈاؤن لگ چکا ہے جبکہ مہاراکشو میں اور جگہ پر بھی لوگ ڈاؤن لگانے کے سنکیت مل رہے ہیں جب لگ رہا تھا کورونا ویکسین آ چکی ہے کورونا کو اب ہم لگ بگ لگ بگ مات دے چکے ہیں ایسے میں یہ بستہ ہوا گراف ٹینشن کو بڑھا رہا ہے فکر کو دے رہا ہے اور ایسے میں سرکار کے لیے بھی یہ کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے کنٹرول پا سمنٹری ڈاکٹر ہشپردن کی طرف سے چنتہ ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ کورونا پورٹوکالز کو فالو کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو لے کر مہاراکشو سرکار نے کیا ہے بڑا فیصلہ یہی اگلی بڑی خبر ہے امرواتی میں ایک ہفتے کے لیے لوگ ڈاؤن کی عوضی کو بڑھا دیا گیا ہے جبکہ ممبئی میں لوگ ڈاؤن لگنے کے سنکیت مل چکے ہیں چونکہ کیسز اگر بڑھ جائیں گے ایسے میں سرکار کیلئے مجبوری بھی ہوگا لوگ ڈاؤن کو لگانا امرواتی میں ایک ہفتے کے لیے لوگ ڈاؤن کی عوضی کو بڑھا دیا گیا ہے جبکہ بڑھتے کیسز کو دیکھتے ہوئے کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلد ممبئی میں بھی لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے یہ سنکیت سرکار کی طرف سے مل رہے ہیں کیونکہ اس مدے کو پوری طرح سے بیپکش بنانے کی دوشش میں ہیں پور مکہ منتری دیوین رفر نویز کی طرف سے کھا گیا سرکار پوری طرح سے فیل ہو گئی ہے کورونا پر کنٹرول بانے میں ایسے میں ادھر سرکار کی طرف سے سنکیت مل رہے ہیں کہ شارع ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ممبئی میں لوگ ڈاؤن لگ جائے کیونکہ امرواتی میں ایک ہفتے کے لیے لوگ ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے بڑھنے والے کیسز کو دیکھتے ہوئے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کورونا جب پیک پر تھا تب بھی مہراش اور ڈلی سے سب سے زیادہ کیسز سامنے آ رہے تھے اور اب بڑی خبر یہ کہ ممبئی میں تیرہ سو سے زیادہ بیلڈنگز کو سیل کیا گیا ہے کورونا کے بڑھے کیس پر بی ایم سی نے بڑا فیصلہ لیا ہے جس سے کورونا کو کنٹرول کیا جا سکے ایک بیلڈنگ میں پانچ کیسز ملنے پر بیلڈنگز سیل کرنے کا فیصلہ ہے لوگوں سے لگاتار کا جا رہا ہے ماسک اور سوشل ڈسینسنگ کا پالنگ کیجئے کورونا پروٹوکال ہی ہے جس کے پالنگ کرنے سے ہم کورونا کو ہرا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ سنخیہ میں کورونا ویکسین بھی لوگوں کو لگائی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود اگر کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں کیونکہ کہا ہی جا رہا ہے مہراش میں پچھلے ایک ہفتے میں دو سو فیزدی تیزی آئی ہے چندہ پیدا کرنے والا چھے ایسے راجے ہیں جہاں پر زیادہ کورونا کے کیسز سامنے ہیں اب جب دیش کے چھے راجوں میں یہ کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں تو سرکار کی چندہ بھی بڑھ گئی ہے پروٹوکال فالو کرنے کے لئے کہا گیا ہے لیکن آپ کو ہم ڈیٹ وائز بتائیں گے کیسے اور کب کیسز بڑھ گئے اور کیسے چندہ بھی بڑھتی چلی گئی اٹھتا ہوا گراف ہے سرکار کے لئے پریشاسن کے لئے یہ بڑھتی ہوئی چندہ ہے چودہ فروری جب آپ یہاں سے شروع کریں گے چودہ فروری سے لے کر بیس فروری تک کے آنکڑے ہم آپ کو رکھا رہے ہیں چودہ فروری جب نوہزار ایک سو اکیس کیس سامنے آئے پندرہ فروری کیسز بڑھ گئے گیارہ ہزار چھے سو انچاس یہ سنکھیا ہو گئی سولہ فروری گیارہ ہزار چھے سو دس کیسز سامنے آئے تھے سترہ فروری جب بارہ ہزار آٹھ سو اکیس کیسز سامنے آئے اٹھارہ فروری تیرہ ہزار ایک سو تیرانوے انیس فروری تیرہ ہزار نو سو تیرانوے اور بیس فروری جب چودہ ہزار دو سو چو سٹھ کیس سامنے آئے ہیں اور اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب کیسز بڑھ رہے ہیں تو چنتہ بھی بڑھ گئی ہے اور ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے آپ کی بھی اور ہماری بھی ماراش میں کورونا کا گراف کیا کہتا ہے اگلی گرافکس کے ذریعے یہ بھی سمجھے گا ماراش میں کیسز بڑھ رہے ہیں چودہ فروری سے لے کر بیس فروری تک کا یہ آنکڑا آپ کے سامنے اس سے پہلے آپ نے دیش کے آنکڑے دیکھیں چودہ فروری جب چار ہزار باندوے کیس سامنے آئے پندرہ فروری تین ہزار تین سو پیسٹھ کیس سامنے آئے سولہ فروری تین ہزار تین سو تیرے سٹھ کیس سامنے آئے اٹھارہ فروری پانچ ہزار چار سو ستائیس کیس انیس فروری چھہ ہزار ایک سو بارہ کیس اور بیس فروری جب چھہ ہزار دو سو اکیاسی کیس سامنے آئے ہیں یہ جو بڑھتا ہوا آنکڑا آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ ہر دن کیسز کی سنکھا بڑھ رہی ہے اور یہی ہے سب سے زیادہ فکر والی بات اس بیچ ویکسینیشن کو لے کر شہاسن پرشہاسن کمرکس کے کام کر رہا ہے ویکسینیشن کے ماملے میں کئی دیشوں سے آگے بھارت نکل چکا ہے اب تک ایک کروڑ 87 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے سہیت راکھر نے بھارت سرکار کا شکریہ آدھا کیا ہے بھارت نے سہیت راکھر موشن کے دراز چانتی رکشکوں کو دو لاکھ ویکسین دی ہیں مطلب صرف ہندوستان میں بھی نہیں بلکہ باقی دیشوں میں بھی بھارت کی طرف سے ویکسین دی جا رہی ہے ایسے میں ایک کروڑ 87 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین دیش میں لگ چکی ہے لیکن مہاراشر میں فکر والی بات ہے ممبئی سے حوالی سمادہ تھا شویطہ ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں شویطہ جب اتنی تیزی سے ویکسینیشن کو لے کر کام کر رہے ہیں شاسن پر شاسن کی طرف سے تو پھر کیوں یہ کورونا کا گراف اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے خاص طور سے مہاراشر میں مہاراشر میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھ ہزار سے زیادہ نئی کیس ملے ہیں اور بھائی اگر ممبئی کی بات کرے تو ممبئی میں بھی یہ آکڑا 850 کے بات ہے آپ نے ابھی پوچھا کہ کس طریقے سے آکڑے بڑھتے جا رہے ہیں دیکھیں جب ممبئی کی بات کر رہے ہیں یہ ہم سٹیٹ کیپٹل کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں لوگ ڈاؤن کے بعد جو کھلی ہے جن پہ ریلاکسیشن ملے ان میں لوکل ٹرین بھی ہے جس کے بعد یہ انوان لگایا جا رہا تھا کہ اسی کے چلتے اب کورونا کے کیسے زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساتھ میں یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہوں گے ایک ہفتے پہلے ایک سفتہ پہلے کہ اگر ہم کورونا گراف کی بات کریں مہاراشرہ راجع میں تو اس کے آکڑے چار ہزار تین ہزار کے بیچ میں تھے اور اب یہ اس کی اچھال دو ہزار کے اوپر پہنچ چکی ہے یعنی کی کل ملا کر اب سبھی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہم نے جو دیکھا چھ ہزار کے پار کورونا سنکرمنٹ کے معاملے سامنے آ رہے ہیں کل ملا کر یہاں پر جس طریقے کے ستتی برقرار ہے ادھر سرکار کے اوپر یا گہری چنتن ہے کہ کس طریقے سے اب اسے روکا جائے کنٹرول کیا جائے کورونا کو تو اس کے لیے سب سے پہلے تو سات بجے آج ادھر تھاکرے سوشل میڈیا کے ذریعے روبرو ہوں گے مہاراشرہ کے لوگوں کے ساتھ ساتھ میں امرواتی کی بات کی جائے تو امرواتی میں ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن لاغو کر دیا گیا ہے اور اگر پونے کی بات کی جائے تو پونے کے دیویجنل کمیشنلز بارہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ کل سے رات کے گیارہ بجے سے لے کر اگلے دن کے چھے بجے تک نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے پونے میں تو ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے مہاراشرہ کے الگ الگ ڈسٹرکس میں یہ تمام بڑے فیصلے کھر دو دن میں سامنے آ چکے ہیں شیطہ اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہیں لوگ ڈاؤن تو کہیں نائٹ کرفیو یہ کوشش ہے راجعہ سرکاروں کی الگ الگ طریقے سے کہ کورونا کے بڑھتے کیسز پر کنٹرول پائے جا سکے بہت شکریہ شیطہ طبی کیا لگیگا